اسلام علیکم سٹوڈینٹس تلہ کی لیب میں خوش آمدید تلہ کی لیب میں آپ کو ملے گا ریل سائنس ایکسپیرینس اگر آپ کے سکول میں پریکٹیکلز نہیں ہو رہے تو آپ نے ٹینشن ہی لینی کیونکہ ہم یہاں کریں گے سائنس کے تمام پریکٹیکلز تو آج ہم پرفورن کرنے جا رہے ہیں نائندھ کلاس کمیسٹری کا سیکنڈ پریکٹیکل تو چلے چلتے ہیں آج کے انٹرسٹنگ ایکسپیرینس کی طرف تو آج کے ایکسپیرینس میں ہمارا جو کیمکل ہوگا وہ ہوگا نائفتھلین نائفتھلین کی یہ بڑی بڑی بالت پڑی ہوئی ہے اور ان کو ہم گرائنڈ کریں گے پیسیں گے پاوڈر فارم میں کریں گے اور پھر اس کا ہم میلٹنگ پاوڈ کریں گے یہ وہی نائفتھلین ہے جسے گندوں کے اندر رکھا جاتا ہے تاکہ گندوں کو کیڑے نہ پڑیں اس کی بہت ہی ٹی سمیل ہوتی ہے جو کیڑوں کو دور بھگا جاتی ہے اس ایکسپیرمنٹ میں ہمیں جو پریٹس چاہیے ہوگا اس میں ہے آئرین سٹینڈ وائر گاس برنر بیکر اور سٹیرر اس کے علاوہ ہمارے پاس اور ہمیں چاہیے ہوگا جو پیوڈ ایک پتلی پینٹ کے ساتھ اچھے سے پریس کریں گے جیسے ہی یہ ملٹ ہونا شروع ہو ہمیں فوراں سے پتا چل جائے اور ہم اسی ملٹنگ پوائنٹ نوٹ کر لیں کیونکہ اس ٹیوب کے اندر ہے تو ہم اس کو اب ثرمومیٹر کے ساتھ تھریڈ کے ذریعے باندیں گے تھریڈ لے کے ہم نے اس طرح سے اس کو باندنا ہے کہ جو فیوجن ٹیوب کا بوٹم ہے وہ اس ثرمومیٹر کے بوٹم سے بلکل اس کا لیول میچ ہونا چاہیے اس لیول کے اوپر تو ہمارا ثرمومیٹر اور یہ فیوجن ٹیوب اب ریڈی ہے بیکر میں جانے کے لیے تو چلیں چلتے ہیں وہ ایکسپریمنٹ کے نیکسٹ پارٹ کی طرف اب ہم بیکر کو پانی سے پھل کر لیتے ہیں ہاف سے تھوڑا سا زیادہ یہ میتھڈ آف بوائلنگ پوائنٹ انڈریکٹ میتھڈ کہلاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم جس چیز کا بوائلنگ پوائنٹ مہیر کر رہے ہیں اسے ہم کسی اور میڈیوم کے طرح ملٹ کر رہے ہیں ڈریکٹ میلٹنگ پوائنٹ ہم دب مہیر کرتے ہیں جیسے وارٹ کا اگر ہم نے بوائلنگ پوائنٹ مہیر کرنا ہے تو ہم ڈریکٹ وارٹ کو بیکر میں ڈالیں گے اور اس کو ہم ڈریکٹ ہیٹ کریں گے تو یہ کچھ ایسے سبسٹانسیز ہوتے ہیں جن کو ہم ڈریکٹ ہیٹ کریں تو وہ انسٹیبل ہو جاتے ہیں اس لیے ان کا میلٹنگ پوائنٹ ہم ہم ڈریکٹ طریقے سے فائن ڈ کرتے ہیں پہلے وارٹ ہیٹ اپ ہوگا جب وارٹ کا ایک خاص ٹیمپریچر پہنچے گا جہاں پہ یہ نیفتھلین ملٹ ہونے شروع ہو جائے گا تو وہاں سے ہم نیفتھلین کا ملٹنگ پوائنٹ فائنٹ کر لیں گے اس پروسیزر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نیفتھلین کو ڈریکٹ ہیٹ نہیں ملتی اگر نیفتھلین کو ڈریکٹ ہیٹ ملے بہت زیادہ اچانک سے تو وہ اس کو ہیٹ کو ڈیفیوز نہیں کر سکتی اور وہ انسٹیبل ہو جائے گی تو ہمیں نیفتھلین کا تو نہیں کسی اور چیز کا ملٹنگ پوائنٹ مل جائے گا تو وارٹ کیونکہ سلولی ہیٹ اپ ہوتا ہے تو یہ نیفتھلین کو بہت سلو سلو ہیٹ دے گا ایک جنی فارم طریقے سے ہمارے پاس ساتھ یہ سٹیرر ہے اس کی ملدہ سے ہم ساتھ ساتھ پانی کو سٹیر کرتے رہیں گے ہلاتے رہیں گے تاکہ پانی میں جو ہیٹ ہے وہ ایکیولی ڈسٹیبیوٹ ہو تھرمومیٹر ہم اس طرح سے فیٹ کریں گے کہ نیچے تھرمومیٹر کا بلپ جا اکشیشن ٹیوٹ جو ہے وہ بیکر کے ساتھ آچنا ہوگا آلماسٹ سینٹر کے قریب قریب ہم اس کو فیٹ کریں گے میں کوشش کروں گا کہ تھرمومیٹر کی ریڈنگ آپ کو اچھے سے نظر آئے چلیں اب ہم برنر کون کرتے ہیں اسی ہم بہت ہی سلو فلیم کے اوپر ہیٹ کریں گے تاکہ پانی کا ٹیمپریچر بہت آہستہ آہستہ رائز ہو آپ لوگ ٹیمپریچر ریڈنگ نوٹ کریں اور میں چیک کرتا ہوں کہ یہ کب ملٹ ہوگا اس کا ملٹنگ پائنٹ تقریباً ایٹی ڈگری سینٹی گریٹ کے قریب ہوتا ہے تو جیسی ٹیمپریچر ایٹی ڈگری کے قریب پہنچے گا ہمیں کافی کیئر فل ہونا پڑے گا ٹیمپریچر اب یہ فیفٹی فائیو کو کروز کر رہا ہے وارٹر کا ٹیمپریچر آپ کو رائز ہوتا نظر آ رہا ہوگا بی کیر فل بی اٹینٹیو سٹوڈنٹس اس وائر گاز کا پرپس یہ ہی ہے تاکہ ہیٹ ایک کنٹرول مینر میں بیکر تک پہنچے میلٹنگ is about to begin and now and it started melting right away یہ بلکل میلٹ ہونے شروع ہو گیا تو ایٹی ڈگری کے قریب اس کی میلٹنگ شروع ہو گئی تھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاوڈر فارم نیپسلین کی کمپلیٹسی میلٹ ہو چکی ہے اب ہم چیک کریں گے کہ یہ کب دوبارہ سے میلٹنگ فارم سے پگلی ہوئی حالت سے دوبارہ یہ سولیڈ فارم میں جانا شروع کرتا ہے اس پائنٹ کو ہم نوٹ کر لیں گے اور پھر اس ٹیمپریچر کا اور جو ہم نے اسے پہلے ریڈنگ نوٹ کیا ہے ان دونوں کا ہم مین لیں گے اور وہ جب مین ہوگا اس کا میلٹنگ پائنٹ ہوگا تو ایک پائنٹ دوبارہ آئے گا جب یہ دوبارہ سے لیکوڈ سے سولیڈ فیز میں جائے گا تو سولیڈ سے لیکوڈ فیز میں جائے یا لیکوڈ سے سولیڈ فیز میں جائے جس ٹیمپریچر پہ یہ حکام ہوتا ہے اسی ٹیمپریچر کو ہم اس کا سولیڈ کا میلٹنگ پائنٹ کہتے ہیں تو اس کو اب کیریفلی ہم نوٹ کرتے ہیں سولیڈ فیز میں ابھی بھی یہ نہیں گیا ابھی بھی یہ لیکوڈ فیز میں ہے بی اٹینٹیف بی کیرفل آلماسٹ اس کا میلٹنگ پائنٹ جو سیکنڈ ریڈنگ ہے وہ آنے والی ہے ٹرانسپیرنٹ سی یہ ہلکا ہلکا سا اوپیک ہونا شروع ہو گیا ہے مطلب یہ دوبارہ سے پاوڈر کی فارم میں سولیڈ فارم میں آنے کی تیاری کر رہا ہے اور میرے خیال میں یہ سولیڈ فیز میں جانا شروع ہو گیا ہے رائٹ ایڈ ڈی ٹوپ میریچر ابھی سیمٹی ایٹ ہو چکا ہے اور یہ آلماسٹ سولیڈ فیز میں اسے جانا شروع کر دیا ہے ہماری فرسٹ ریڈنگ آئی تھی ایٹی ڈگری سینٹی گریڈ اور سیکنڈ ریڈنگ آئی ہے سیونٹی ایٹ ڈگری سینٹی گریڈ سیونٹی ایٹ اور اٹی کا اگر ہم مین فائنڈ آؤٹ کریں تو یہ بنت ہے سیونٹی نائن ڈگری سینٹی گریڈ ایٹ ڈگری سینٹی گریڈ تو ہمارا ایکسپیریمنٹ کافی کامیاب رہا ہے کمگریچولیشنز امید ہے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور مزید نیکسٹ ایکسپیریمنٹس کے لیے سبسکرائب کریں طلح کی لیب موسیقی